آخر وہ گلاب کی پتیاں ہی کیوں جلاتے ہیں؟ کچھ اقوام اس موقع پر رسومات بھی ادا کرتے ہیں کونسی رسومات؟ جو بھی ان کے ہاں ہوا کرتی ہیں یہ ذکر ہے سورج گرہن کا جی ہاں امریکہ میں آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہے اور اس حوالے سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں مختلف تصورات اور وہاں میں دنیا بھر میں جس طرح چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے پائے جاتے ہیں امریکہ میں بھی یہ تصور موجود ہے کم و بیش تمام ہی معاشروں میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں ملتے ہیں جو سورج گرہن کو نہوست اور بدقسمتی کی علامت گردانتے ہیں مسلم دنیا اس دوران جب سورج گرہن کے لپیٹے میں ہو تو اپنی عبادات اور نمازوں میں مصروف رہتی ہے آٹھ اپریل کو شمالی امریکہ میں سورج گرہن ہونے والا ہے آٹھ اپریل کل ہے آج سات اپریل ہے اس سورج گرہن کو لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا میں براہ راست دیکھا جا سکے گا امریکہ کے ایک معروف آمل نے سورج گرہن کے موقع پر زندگی کی تبدیلی کے حوالے سے توانائی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے چند مشورے دیئے ہیں ریچل اسٹریویس کی ماہرانہ رائے کے مطابق یہ سورج گرہن برج حمل میں واقع ہو رہا ہے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو ہو رہی تھی ریچل اسٹریویس کی اور وہ بتا رہے تھے کہ سورج گرہن کو عام طور پر تبدیلی اور تجدید کا وقت سمجھا جاتا ہے توانائی کے حوالے سے بھی یہ بات ایک لحاظ سے درست ہے ریچل کی یاد داشتیں سسٹرز آف ڈاکنس کے زیر عنوان شائع ہو کر قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں ان کے نزدیک سورج گرہن اپنے ہی سائے سے ربط بڑھانے کا اچھا موقع ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی اور یہ تاریکی تاریک قوتوں کے درمیان توازن کا لمحہ ہے ریچل کا کہنا ہے کہ یہ تازگی یقینی بنانے کا اپنی منفی توانائی کو متبرک اور مقدس مقامات سے نکال باہر کرنے کا وقت ہے ایسے میں اپنے آپ سے اور دوسروں سے محبت کے اصحار کے لیے گلاب کی پتیاں پرسکون توانائی کے لیے لیوینڈر صحت اور علاج کے لیے امبر منفی توانائی سے تحفظ کے لیے روز میری اپنے گھر میں ہائی فریکونسی کے لیے لوبان کی بھی دھونی دیں یہ کام مکمل ہونے کے بعد توانائی کی تبدیلی کے لیے پودے فن پارے اور رنگ لائیے سرخ زرد اور نارنج رنگ تجدید اور جوش و خروش کا رنگ ہوتا ہے اور اسے خوشی کی اور جوش و جذبے کی علامت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اپنے گھر میں ان رنگوں کی اشیاء کا استعمال کیجئے اس ٹیویس نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی اور کہا کہ سورج گھرن ہمارے توانائی کے سبب سے بڑے ذریعے یعنی سورج کو کچھ دیر کے لیے اپنی طرف کھیچ لیتا ہے اپنی توانائی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان لمحات میں اللہ کا احتمال کیجئے یعنی کہ جو کہ سورج کی روشنی میں دھم پڑ رہی ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ اطراف میں روشنی کا احتمام ضرور ہو روشنی ہی تو زندگی ہے زندگی کو روشن رہنا چاہیے ہم نے اپنے بچپن میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر عبادات کا احتمام دیکھا ہے اور ہمیں اس حوالے سے یہی بتایا گیا ہے کہ چندہ مامو اور سورج بھائیہ بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے اچھے ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور یہ دعائیں بچوں سے بھی منگوائی جایا کرتی تھیں آپ ان دنوں کیا کرتے ہیں جب سورج کو گرہن لگا ہو یا چاند گرہن کا شکار ہو جو بھی ہو اپنے معاملات کو ہمیشہ اچھے رکھیں یہ بھی ایک مخلوق ہے خدا بزرگ و برطر کی اور ان پہ بھی اثرات روشنی کے اور تاریکی کے آہی جایا کرتے ہیں بہرحال جو بھی معاملات ہو دنیا کی اپنی تحقیق ہے اپنی تلاش ہے اپنی جستجو ہے اور قدرت کا ایک الگ اپنا انوکھا انتہائی انوکھا اور نیا نظام ہے جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا خدرت کے طور طریقے کو اختیار کیجئے اور اسی راستے کو استعمال کیجئے قدرتی انداز اختیار کیجئے ہمیشہ کامیاب پرسکون اور ترو تازہ رہنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے جو کامیاب کامیاب آپ کو اپنی بودی کسیر کامیاب آپ کو اپنی بودی کھلی کنی پیشا تنییه موسیقی